السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہاں پر میں اپنے کچھن میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہیں ماش کی ڈال کے بھلے جو کہ بازار میں بہت کم اویلیبل ہے اگر کوئی کہہ کے بھی سیل کرتے ہیں کہ یہ ماش کی ڈال کے ہیں تو وہ ماش کی ڈال کے ہوتے نہیں ہیں وہ آٹے اور میدے کے ہی ہوتے ہیں لیکن گھر پہ ہم بہت آسانی کے ساتھ ماش کی ڈال کے بھلے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کیجی کے قریب لی ہے ماش کی ڈال دس سے بارہ دن کے بنا کے یہ سیو ہو سکتے ہیں فریزر میں آپ ان کو کسی بھی بیگ میں ڈال کے فریز کر لیں اور جب آپ کو یوز کرنے ہو صرف آپ اس کو گرم پانی میں ڈالیں اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو سوک کریں تو بہت بہترین سے جو ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں بلکل سوفٹ میں نے یہاں پر آدھا کلو لی ہے ماش کی ڈال اس میں تین سے چار ہری مرچے ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے ادھرک کا ٹکڑا ہے ڈیڑھ انچ کا وہ یوز کر رہی ہوں میں اس میں دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے میدہ اور دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے بیسن یہ چار پانچ گھنٹے سوکیوی دال ہے کوشش کریں کہ اس میں پانی کم سے کم ہو کیونکہ میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کو پہلے میں بلینڈ کر لیتی ہوں یہ دال اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکی ہے میں اس میں ون فور ٹی سپون کے قریب بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا اور میٹھا سوڈا ایک ہی چیز ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا یہ ون ٹی سپون نمک بلکل لیول کر کے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی بیسن جو کہ ٹو ٹیبل سپون تھا اور ساتھ ہی یہاں پر ہے میدہ اور ون فور ٹی سپون کے قریب اس میں یہاں پر جائے گی یہ اجوائن اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے طرح سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو گئی ہیں اس میں چیزیں جتنا میں نے میدہ اور بیسن یوز کیا تھا وہ اس میں بلکل ٹھیک تھا اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت رنی بھی نہیں اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں مطلب اس طرح سے آپ گرائیں تو آرام سے گریں ٹھیک ہے اور یہ ٹی سپون کی مدد سے میں بناوں گی یہاں پر جو ہے آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے میرے پاس فلیم میں نے کر دینی ہے یہاں پر اپنے میرے پاس میڈیم ٹو لوم یعنی کہ میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ ماش کی ڈال ہے یہ تھوڑا پکنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے تو میں نے اب دو ٹی سپون لیے ایک ٹی سپون یہ اور ایک یہ تو اس طرح سے کر کے میں نے اس میں یہ ون بائی ون ڈالتے جانے ہیں اور جس وقت آپ یہ کڑاہی میں ڈال رہے ہوں تو کوشش کریں فلیم آپ کی لو ہی ہو اس طرح سے کر کے میں یہ سارے ڈالتی جاؤں گی بس یہ دیکھیں میں نے اتنے ڈال لی ہے ان کو پھولنے کے لیے بھی تھوڑی سی چگہ چاہیے ہوتی ہے اب فلیم جو ہے وہ میڈیم ہی ہے اب میں ان کا کلر گولڈن براؤن ہونے تک میں ان کو فرائے کر لوں گی گولڈن سن کا کلر کر لوں گی اچھا آپ اس کو بنا کے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا دس سے پندرہ دن تک آپ فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی روزے میں آپ کو افتاری کے ٹائم چاہیے ہو تو آپ اس کو نکال لیں اور پانی میں سوک کریں آدھا پونہ گھنٹا نیم گرم پانی میں اور یہ بڑے اچھے سے جو ہے یہ رڈی ہو جاتے ہیں اس طرح سے کر کے میں یہ سارے بھلے جو ہے تیار کر لوں گی اچھا ایک بات خیال رکھئے گا کہ وقفے وقفے سے اس میں چمت جو ہے وہ چلاتے رہیں کیونکہ ایک طرف سے کلر زیادہ آ جاتا ہے اور ایک طرف سے پکتا نہیں ہے اگر آپ کو سائز بڑا چاہیے بھلے کا تو آپ ٹیبل سپون یوز کر لیں لیکن میں یہ ٹی سپون کی مدد سہی بنا رہی ہیں یہ دیکھیں بڑا اچھا سا ایون کلر آ چکا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طرح سے میں سارے بھلے جو ہے وہ تیار کر لوں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی کونٹیٹی میں جو یہ بھلے تیار ہوں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرشاللہ کتنی زبردست کونٹیٹی میں میرے پاس یہ بھلے تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو سیمپل نارمل جو ہے یہاں پہ رہنے دوں گی کچن میں میں نے ان کو چھوڑ دیا تقریباً ایک گھنٹے تک بلکل تھنڈے ہو جائیں گے میں ان کو پلاسٹک بیگ میں ڈال کر فریز کر لوں گی اور یہ دس سے بارہ دن جتنا بھی یہ چلیں گے تو یہ بلکل ٹھیک رہیں گے ضرور کیجئے گا ان کو ٹرائے انشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے اور مجھے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیجئے شیئر دعا میں رکھئے گا یا ٹیک کیر اللہ حافظ